آج ہم 45 فیکٹس دیکھنے والے ہیں about پاکستان ہم نے 8 فیکٹس 10 فیکٹس ایسے تو دیکھے لیکن 45 فیکٹس آج تک نہیں دیکھیں کون کون سے لیٹس سی ہی ابھی کو اوبزرویشن ہب کو ضرور سبسکرائب کریں لنک ڈسکرپشن میں پاکستان کے بارے میں ان 45 خقائق کے ساتھ آئے ہم اس کی تریح ثقافت جغرافیانیاں مشہور افراد خوراک اجدات پہاڑوں مساجد ہندانی رواج اور مہمان نوازی اور بہت کچھ کے بارے میں جانے پاکستان بزابطہ طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کا چھوہ عبادی والا ملک ہے اس کا رقبہ 7,95,95 مربع کلومیٹر ہے یہ جنوبی ایشیا کا ایک ملک ہے اور اس کے چار صوبے بلوچستان، حیبر پختنہوا، پنجاب اور سندھ ہے اسلام آباد ملک کا دار الحکومت ہے اور کراچی اس کا سب سے بڑا شہر ہے اردو اور انگریزی دونوں ہی اس کی سرکاری زبانیں ہیں اردو بھی اس کی کومی زبان ہے پاکستانی روپے یا بیک آر اس کی سرکاری کرنسی ہیں اس کے چار سرحدی ممالک ہندوستان، افغانستان، ایران اور چین ہیں نمبر ایک سیل کوٹ جو پاکستان میں واقعہ ہیں دنیا میں فوٹبالوں کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے حیطے میں مقامی فکٹیاں ایک سال میں چالی سے ساٹھ ملین فوٹبال تیار کرتی ہیں جو دنیا کی گل پائدوار کا تقریباً پچاس سے ستر فیصد ہیں فوٹبال منفیکشرنگ انڈسٹری اب دو سے سے زیادہ فکٹیو پر مشتمل ہے نمبر دو، پاکستان ایٹمی طاقت حاصل کرنے والا دنیا کا پہلا اسلامی ملک ہے نمبر تین، پاکستان کے پاس سب سے زیادہ پکی بینولا قوامی سڑک ہے نمبر چار، پاکستان میں نہر پر مبنی اپاشی کا سب سے بڑا نظام موجود ہے نمبر پانچ، پاکستان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ایمبلنس نیٹورک ہے پاکستان کا ایڈی فاؤنڈیشن جو گینیس بوک آف والڈیگارڈ میں بھی درچ ہے نیٹورک کو چلاتا ہے نمبر چھے، اگست دوہزر ستارہ میں پاکستان کے اندازے کے مطابق عبادی بیس کروڑ ستتر لاکھ چورتر ہزار پانچ سو بیس تھی جس کی وجہ سے یہ برازیل کی پیچھے اور نائجیریا سے آگے دنیا کا چٹہ سب سے زیادہ عبادیوالا ملک بنا نمبر سات، پاکستان کا نام فارسی اور اردو میں خالص کی سرزمین کا مطلب ہے نمبر آٹھ، صرف دو افراد نے پاکستان سے نوبل انام جیتے ہیں دوہزر چودہ میں امن کے لیے ملالا یوسف سی اور انیس سو ناسی میں عبدالسلام برائے طبیعت نمبر نو، پاکستان دنیا کا عالی ترین ایٹی ایم خودکار ٹیلر مشین پر فہر کرتا ہے یہ ایٹی ایم نیشنل بینک آف پاکستان کے زیر انتظام ہے اور یہ پاک چین سرحد ہنچراب پاس ستک سمندر سے سولہ ہزار ساتھ فوٹ کی بلندی پر نصب ہے نمبر دس، پاکستان کا سب سے بڑا شہر اس کا ملیاتی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ تقریبا ستارہ میلین افراد کا گھر ہے اس کا ایک بڑا بندرگاہ بھی ہے ازادی کے بعد کراچی پاکستان کا پہلا دار الحکومت تھا اور انیس سو اٹھان اسوی میں رولپنڈ منتقل ہونے تک اس وقت تک قائم رہا نمبر گیارہ ہندوستان اور پاکستان کو چودہ سے پندرہ آگست انیس سو سنتالی سے اسوی کی آدھی رات کو ازادی ملی ہندوستانی ازادی ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ اگست کے پندروے دن سے انیس سو سنتالیس تک ہندوستان میں دو ازاد تسلط قائم کیے جائیں گے بل ترتیب ہندوستان اور پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے نمبر بارہ ملکہ الیزبیت دوم انیس سو چھپن اسوی تک پاکستان کی ملکتی اور سابق امریکی صدر براک اوباما نے انیس سو اکاسی اسوی میں پاکستان کا دورہ کیا نمبر تیرہ گنے کا رس پاکستان کا کومی مشروب ہے پاکستان میں اس سے روح کی نام سے بھی جانا جاتا ہے نمبر چھوڑا پاکستان تلیم سے متعلق سلانہ احراجات پر پانچ پرسنٹ ایڈوانس ٹیک سائد کرتا ہے تاہم صرف اس وقت جب ایک سال کے دوران مجموعی احراجات بیس لاکھ روپے سے زیادہ ہو نمبر پندرہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پی آئی اے کا قیام 23 اکتوبر 1946 اسوی کو اورینٹ ائر ویس کے طور پر کیا گیا تھا ائر لائنز کا دس جنوری 1955 اسوی کو کومی کر دیا گیا تھا لندن اور کراچی کے مبین تیز ترین پرواز کرنے کا ائر لائنز کا عالمی ریکارڈ ہے ائر لائنز نے یہ کرنامہ 1962 اسوی میں خاصل کیا جب انہوں نے چھ گھنٹے 43 منٹ 55 سیکنڈ میں پرواز مکمل کی جو آج تک قائم ہے نمبر سولہ کیٹو پاکستان کا سب سے اونچ پہاڑی چھوٹی ہیں اور دنیا کا دوسرا بلند ترین مقام نمبر ستارہ پاکستان تریخ کی قدیم ترین تہذیب میں سے ایک ہے مہرگرڈ جو 6000 بی سی کی ہیں مہرگرڈ کو اب وادی سندھ کی تہذیب کا پیش ہے مکہ جاتا ہے یہ جنوبی ایشہ میں کشکاری اور گلہ باری کے ثبوت کے ساتھ ابتدائی مقامات میں سے ایک ہے نمبر اٹارہ پاکستان نے دنیا کے سب سے کم عمر سوال جج کے ساتھ بھی تریح رقم کی محمد الیاس بیس سال نو ماہ کی عمر میں اس امتحان میں کمیاب ہوا تھا اور اس طرح وہ دنیا کا سب سے کم عمر سوال جان گیا تھا نمبر ونیس پاکستان میں کیوڑا نمک کی کان دنیا کی دوسری اور سب سے قدیم نمک کی کان ہے نمبر بیس پاکستان کا دنیا کا واحد ذرہیز سہرا ہے ترپارکر کا سہرا صبح سن میں واقعہ ہے نمبر اکیس پاکستان کے پاس دنیا کی گیاروے بڑی مسلح فوج موجود ہیں اس کی فوج میں سات لاکھ ستارہ ہزار افراد ہیں اقوام متحدہ کے امن مشکو کی بڑی تداد میں پاکستانی فوج کی مدد حاصل ہے نمبر بائیس ایک سروے کے مطابق پاکستان کے پاس دنیا کی ایک عالی قومی ترانہ کی دون ہے پاکستان کے قومی ترانے کی مدد اسی سیکنڈ ہے نمبر تئیس یورپین بیزنس ایڈمنسٹریشن کے انسٹیٹیوٹ کے ایک سو پچیس ممالک سے سامنے آنے والے سروے کے نتائج کے مطابق پاکستانی دنیا کے چھوتے ذہین ترین افراد ہے نمبر چوبیس سینزدانوں اور انجینئروں کا دنیا کا ساتھوہ سب سے بڑا زہیرہ پاکستان سے ہیں نمبر پچیس قضبی حیطوں سے باہر دنیا کا سب سے طویل برفانی نظام بائیو گلیشئر پاکستان میں ہیں نمبر چوبیس دنیا کا سب سے بڑا زمین سے برتر ڈیم اور ساختی ہوجم کے ادبار سے پانچھوہ بڑا پاکستان میں دریائے سندھ پر واقعہ تربلہ ڈیم ہے یہ ڈیم 1968 اور 1976 اسوی میں تعمیر کیا گیا تھا یہ ڈیم 143.26 میٹر انچا اور 2743.2 میٹر لمبا ہے نمبر ستاویس پاکستان میں کل ارازی میں سے پچیس فیصد زراد کی کاشت کے تحت ہیں پاکستان روس سے تین گنہ زیادہ زمینی رکبے کو سراب کرتا ہے نمبر اٹاویس دنیا کا سب سے بڑا انسانی ساختہ جنگل پاکستان میں ہے دنیا کا سب سے بڑا جنگل انسانی ساختہ شاید انسانوں کا بنائے ہوگا اسلام آباد پاکستان دنیا کا دوسرا خوبصورت دارالحکومت ہے نمبر تیس پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین تربیت یافتہ فضائیہ کے پائلٹ ہے نمبر اکتیس پاکستان میں شاہ فیصل مسجد میں ایک وقت میں ایک لاکھ نمازی رہ سکتے ہیں انیس سو چھاسی سے انیس سو ترین میں تک یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی نمبر بتیس پاکستان سے تلق رکھنے والے دیر سی ائر کمانڈر ایم ایم آلم صاحب انیس سو پینسٹھ اسوی کے ہندوستان پاکستان جنگ کے دوران ایک منٹ سی بھی کم وقت میں پانچ تیارے مارے جانے کے بارے میں جانا جاتا ہے نمبر تین تیس پاکستان کے در الحکومت اسلام آباد کی مجموعی عبادی بیس لاکھ پینسٹھ ہزار بہتر ہیں اسلام آباد ملک کی ازادی کی ٹیک بیس سال بعد چودہ اگز انیس سو ستا سٹھ اسوی کو بزابطہ طور پر پاکستان کا در الحکومت بن گیا نمبر چون تیس پاکستان اب تک دنیا کی واحد قوم ہے جو مذہب کی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں نمبر پین تیس ترکی کے بعد پاکستان واحد مسلمان ملک ہے جس نے خواتین کیلئے جنگی ملازمت کھولیں نمبر چھتیس پاکستان انڈونیشیا کے پیچھے دنیا کی دوسری بڑی مسلمان آبادی کا گھر بھی ہیں نوٹ کرے کہ ہندوستان دنیا کی تیسری مصب سے بڑی مسلم آبادی کا گھر ہیں نمبر سینتیس ہندوستان اور پاکستان کے علیہ دگی کے بعد ستارہ اگس انیس سو سنتالی سیسوی کو پاکستان کی سرحدے دو دن بعد کینچی گئی نمبر اٹھتیس گوادر بندرگاہ دنیا کا سب سے بڑا گہرہ سمندری بندرگاہ ہے جو جنوب مغرب میں بحیرہ عرب پر واقع ہے جو پاکستان بلوجستان کے ساحل کے ساتھ واقع ہیں اس بندرگاہ کا رقبہ چونسٹھ ہزار مربع میٹر ہے اور اس کے گہرائی چودہ میٹر سے زیادہ ہیں نمبر انتالیس ہونیس سو پنسٹھ میں پاکستان نے بارت کے ساتھ کشمیر پر دوسری جنگ لڑی سترہ روزہ جاری رہنے والی اس جنگ کے نتیجے میں دونوں اطراف میں ہزاروں افراد کی خلاقت ہوئی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی ٹھینگ جنگ کا بھی مشاہدہ ہوا نمبر چالیس پاکستان اور ہندوستان دونوں نے ونیس سو پنسٹھ کی جنگ میں فتح کا دعویٰ کیا جو سویت یونین اور امریکہ کی مداحلت سے جنگ بندی کے اعلان کے بعد ختم ہوا نمبر اکتالیس بن ازیر برٹو پاکستان اور کسی بھی مسلم قوم کی پہلی ہاتون وزیراعظم بن گئی نمبر بتالیس بچاہی مسجد لاہور پاکستان دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے اس سے مغل شہنشاہ اور انگزیب نے سولہ سو اکتر عیسوے میں شروع کیا تھا اور اس کی تعمیر سولہ سو تریہتر عیسوے میں مکمل ہوئی تھی تاہم اس سے سکھ دور میں اور برطانوی حکمرانی کے دوران یہ مسجد بہت سالوں تک پاکستان کی ازادی تک فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی جب اس کی اصل بحالی ہوئی تھی اس پر تریالیس درہ ادمحیل پشاور شہر کے جنوب میں حیبر ایجنسی میں پاکستان ایک شہر ہے شہر کی تقریباً تین چھتانی عبادی جس سے عام طور پر دنیا کی سب سے بڑی غیر قانونی بندوق کا بزار سمجھا جاتا ہے بندوق کے کاروبار میں ملوس ہیں اس حطے میں مرکیٹ پر دستیاب پر بندوق کی نقل تیار کی جاتی ہیں یہ کاروبار اٹھار سو ستن میں میں وجود میں آیا تھا اور یہ مقامی افریدی قبیلہ چھلا رہا ہے نمبر چوالیس وادی کا غان کے شمالی سرے پر واقع جیل سیف الملوک پاکستان کی بلند ترین جیلوں میں سے ایک ہیں نمبر پنٹالیس مہانجو درڑو پاکستان کی صوبہ سندھ میں ایک اثار قدیمہ کا مقام ہے یہ اپنے زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا اور جدید ترین شہر تھا آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگ 45 فیکٹ جس میں سے کافی سارے فیکٹ ہم نے دیکھے ہوئے تے پہلے کئی ویڈیوز میں اور کافی کچھ ہم جانتے بھی تھے جیسے آلکوٹ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہاں پر فوٹبال بنتی ہے لگ بک 45 یا 50 پرسنٹ پورے ورلڈ کی فوٹبال وہاں بنتی ہے اس کے علاوہ جو پادشاہی مسجد کے بارے میں بتایا ہے لاہور کی پاکستان کے جو اٹومی پاور ہے وہ فرسٹ پاکستان تھا اسلامی کنٹریز میں جو فرسٹ اٹامک پاور بنا اور بھی کئی فیکٹس جو پہلے سے پتا لیکن کچھ چیزیں نہیں نہیں بھی پتا چلی اس ویڈیو میں ہمیں جو دیکھ کے کافی اچھا لگا بلکل جو ایک گن والا بتایا تھا کہ جو گیر کانونی گنز کا جو سب سے زیادہ بڑا کاروبار وہاں پر ہوتا ہے وہ ہم نے اس پر ہم نے ایک پرٹیکولر ایک سنگل ویڈیو پہ ہم نے ریاکشن کیا ہوا ہے اس کا اس مارکٹ پہ بلکل اس مارکٹ پہ تو ہم نے پاکستان کے بہت سے سیٹیز وغیرہ کا ہم نے انفورمٹیو ویڈیو پہ ریاکشن بنایا ہے اس پہ سات آٹ نو دس فیکٹس بتائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل میں وہ ویڈیوز اور یہ پاکستان کے 45 فیکٹس سے جن میں وہ بھی انکلوڈیڈ ہو گئے آگئے اور جو انہوں نے ایک آرمی کا بتا ہے کہ وہ چھٹی سب سے بڑی مسلم آرمی ہے چھٹی ہاں ہاں سکس نمبر پہ ہے سب سے زیادہ ہمارک کے ان کے آفیسر سے ہیں بلکل اور انہوں نے ایک جو مسلم آبادی کا بتا ہے کہ مسلم آبادی میں بھی سیکنڈ نمبر پہ آفتر انڈونیشیا اور تھرڈ پہ انڈیا ہے تھرڈ پہ انڈیا ہے بلکل تو آپ بتاؤ گئے آپ کو کونسے فیکٹس مچھے لگے ویڈیو چھلے گے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں ملتا کے لئے ویڈیو میں تل دین میک لائب نوٹ وار